وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا ایک داستان ہے محمد بن حارون بلخی اور اس زمانے کے ایک بہت بڑے عارف مالک ابن دینار حالانکہ اس واقعے کو اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں لیکن ایک نکتہ ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے تو یہ داستان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو مالک ابن دینار ایک مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں بہت سارے حاجیوں کو دیکھتے ہیں تو دل ہی دل میں یہ دعا کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ اتنا جلدی اسلام پھیل گیا کہ اتنے جلدی حاجی ہو گئے اگر میں پیغمبر کو خواب میں دیکھوں تو میں پیغمبر سے سوال کروں گا کہ کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا حج قبول نہیں ہوا اتفاق سے جب وہ سو جاتے ہیں تو پیغمبر کو خواب میں دیکھتے ہیں تو پیغمبر سے یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی ایسا بتائیے جس کا حج قبول ہوا ہے اور ایک آدمی ایسا بتائیے جس کا حج قبول نہیں ہوا تو پیغمبر اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کس کا حج خبول نہیں ہوا تو وہ محمد بن حارون بلقی ہے وہ بلق کے خاپلے میں آیا ہے وہاں جا کر پتا کرو اب یہ صبح اٹھے تو یہ اس خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر بلق سے آیا ہوا ایک کاروان رکا ہوا تھا تو یہ سوال کرتے ہیں کہ تم میں محمد بن حارون بلقی کون ہے تو لوگوں نے کہا عدب سے نام لو تم کس کا نام لے رہے ہو یہ وہ آدمی ہے جس نے چالیس سال روزے رکھے صرف واجب روزے نہیں بلکہ حرام روزوں کو چھوڑ کر تمام دنوں میں اس نے روزے رکھے ہیں اور راتوں رات وہ عبادت کرتا ہے اس کے پورے دن بھر کی غزہ ایک مٹھی چنے ہے جو وہ کھا کر جینا چاہتا ہے چالیس سال مسلسل اس نے پیدل حج کیا ہے تم کیسی بات کر رہے ہو عدب سے بات کرو کہا بہرحال میں اس سے ملنا چاہتا ہوں وہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ خیمے میں نہیں ہوتا اس لیے کہ لوگ اسے ڈسٹب کریں گے تو وہ ایک پہاڑی پر چلا جاتا ہے وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ ڈھونٹے ہوئے نکلے مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں ڈھونٹا ہوا نکلا ایک پہاڑ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کا ایک سیدھا ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ دوسرے ہاتھ سے رسیوں کو باندے ہوئے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے مالک ابن دینار کہتے ہیں مجھے تاجب ہوا آخر یہ کون ہے اتنا بڑا اور اس کا قصیدہ تو پورے بلخ والے پڑ رہے ہیں میں یہاں آکے دیکھ رہا ہوں تو یہ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے چالیس سال یہ پیدل حج کر کے آیا ہے اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا جب یہ قریب گئے سلام کیا تو پھر اس نے کہا اے ولی خدا اور قریب آ جاؤ مالک ابن دینار کو اور تاجب ہوا ارے یہ تو میری حالت سے واقف ہے مجھے ولی کہے کہ پکار رہا ہے اس کے پاس تو علم غیب بھی ہے اب یہ قریب گئے تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو تم نے خواب دیکھا خواب میں تم نے رسول سے سوال کیا کہ کس کا حج قبول نہیں ہوا ہے تو رسول نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تو یہ اور زیادہ حیران ہو گئے ارے صرف خواب کو نہیں خواب کے مضمون اور خواب کے محتوی کو بھی یہ جانتا ہے بات کیا ہے وجہ کیا ہے قریب گئے اور کہا ہاں میں نے بالکل وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو خواب میں رسول کو دیکھا تھا میں نے رسول سے سوال کیا تھا وہ کہتا ہے چالیس سال سے میں حج پہ آ رہا ہوں میرا مسلسل یہی رویہ اکار ہے کہ میں یہاں اپنے آپ کو باند دیتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا تو یہ تڑپ کر سوال کرتے ہیں تمہارا حج کیوں قبول نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں جوانی کے عالم میں ایک مرتبہ شراب پی کرتا ہوں جیسے ہی شراب کی بدبو آئی تو میری بانے ایک تماشا مجھے لگایا میں نشے کی حالت میں تھا مستی کی حالت میں تھا تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا اتنا مارا کہ میری ماں تھک کے گر پڑی تب بھی میں اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکا تو تنور جل رہا تھا جلتے ہوئے تنور میں میری ماں کو میں نے پھینک دیا اس کے بعد میں تو آرام سے سو گیا صبح اٹھا تو پڑوسی جمع ہو گئے تھے لوگ جمع ہو گئے تھے اور میری بیوی کے رونے کی آواز میں نے سنی قریب آیا کہا وجہ کیا ہے تو بیوی نے کہا ہے بدبخت تم نے یہ کیا کر دیا دیکھو تمہاری ماں کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے جب میری ماں کو میں نے دیکھا تو ایک جلی ہوئی روٹی کی مانند پڑی ہوئی تھی مجھے پشتاوا آیا اسی وقت میں نے گھر میں کلہاری اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اس کے بعد سے میں دعاوں میں مشغول ہوں جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ میں نے رائے خدا میں خرج کر لیا لیکن چالیس سال سے مسلسل کوئی نہ کوئی ولی آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا یہ سن کر مالک دینار ترب جاتے ہیں اور کہتے ہیں بد وقت مجھے تعجب ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کو ایک کیوں نہیں کر دیا تم نے اپنی ماں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جاؤ تمہارا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا مالک ابن دینار واپس چلے جاتے ہیں پھر خیمے میں سو جاتے ہیں تو پھر خواب میں رسول کو دیکھتے ہیں تو رسول کہتے ہیں کہ اے مالک ابن دینار تم نے یہ کیا کر دیا تم نے تو اس کو مایوس کر دیا تم کون ہوتے ہو جو یہ کہو کہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا کہا پروردگار اے اللہ کے رسول پروردگار اس کے گناہ کو کیسے معاف کرے گا وہ اپنی ماں کا قاتل ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا تو رسول نے کہا دیکھ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ جب تک دنیا میں ہے تب بھی اسے عذاب جھیلنا ہوگا عالم برزخ میں بھی اسے عذاب جھیلنا ہوگا جب قیامت کا میدان ہوگا حشر کا میدان ہوگا حساب کتاب کے لئے لوگ آئیں گے تو ماں اور بیٹے کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا توجہ میرے عزیزو اگر کبھی جسارت کی ہے ماں کے ساتھ گستاقی کی ہے تو گھر کو جانے کے بعد معافی مانگ لینا ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے اور اگر کوئی بڑے سے بڑا دنا بھی ہوا ہے تب بھی بارگاہ رب العزت میں آنا سر جھکا کے بارگاہ رب العزت میں دعا کر لینا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ماں اور بیٹے کو کھڑا کر دیا جائے گا پروردگار کہے گا اے ماں کیا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے گی ماں کہے گی نہیں وہ میرا قاتل ہے مجھے اس نے جلا کر رات کر دیا میں اسے معاف نہیں کروں گی تو پھر پروردگار ایک کوئن کی طرف اشارہ کرے گا جہاں کے شولے بھڑک رہے ہوں آگ عجیب و غریب حالت میں جل رہی ہو تو پھر یہ سوال کرے گا دیکھ اگر تُو نے معاف نہیں کیا تو تمہارے بیٹے کو اس پھوے میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جل نہ ہوگا جب ماں نے ہاتھ کو دیکھا تو روتے ہوئے کہا پروردگار کیا میرے بیٹے کے معاف کیے جانے کی کوئی صورت نہیں ہے آوازِ خدرت آئی اگر تُم معاف کر دوگی تو میں بھی معاف کر دوں گا تو ماں نے کہا اس نے لاکھ میرے اوپر ظلم کیا ہو لاکھ اس نے میرے اوپر شتم کیا ہو میں اپنے بیٹے کو آس پر جلنا نہیں دیکھ سکتی تو جا میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا جا میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا تو اب ذرا اندازہ لگاؤ عزیزو ایک ماں جو اپنے بیٹے کے اتنی بڑی مصیبت اور اتنے بڑے ظلم کے بعد معاف کرتی ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے بیٹے کو آس میں جلنا گوارہ نہیں کرتی تو اب ذرا خدا کے بارے میں سوچو جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ کیسے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہے گا آؤ بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ رو گریا کرو اور توبہ کرلو تو خدا وند عالم اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے